اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ آج بات کریں گے امران خان کی جی ہاں امران خان کو جیل میں بند کرنے کا مقصد کیا تھا امران خان کیا جیل سے رہا ہو پہے گا آپ نے دیکھا آئے دن عدالتوں میں ایک شو چلتا ہے اور اس کا نتیجہ نہیں نکلتا کبھی امران خان کے وقلاء آپ کو خوشفبری آکر بتاتے ہیں کہ بہت بڑی جناب خوشفبری ہے وہ ہم کے لیے کبھی عدالتوں پر لاندھان کی جاتی ہے آمر فروق جیسے جج جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کی علم میں ہے اس پر ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ نواز شریف کی پیداوار ہے اور نواز شریف کے ٹکڑوں پر یہ لوگ پلتے ہیں کل میں دیکھ رہا تھا کہ جو امیر ترین لوگ ہیں پاکستان میں اس میں نواز شریف کا نمبر سب سے اوپر آ رہا تھا یہ کیسے امیر ہوئے کس طرح ان کے پاس دولت آئی یہ آپ سب کی علم میں ہے ایک تصویر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے نواز شریف کے والد کی وہ بیس چوری کے چکر میں پکڑا گیا اور شروع سے یہ فیملی کیونکہ چوری میں ملوث ہے اور آج بھی انہوں نے پاکستان کا جو حال کیا اس میں صرف یہ نہیں کہ پیسہ چوری کیا لوگوں کے امان جو ہے ان کو بھی جس طرح انہوں نے درم برم کر دیا چاہے وہ علماء ہے چاہے وہ کسی سرکاری دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں کسی بھی آپ سرکاری عودے پہ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ رزق علال بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کے نصیب میں ہو جھوٹ فریب یہ سب کچھ وہاں پہ چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی اور اسی جھوٹ فریب کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے کہ عمران خان جیل میں ہے اب بہت سے لوگ آکے کمپنی کو اس کا ذمہ دار کہتے ہیں کہ کمپنی جو ہے اس کی جو پکنک چال رہی تھی چھتر سال سے عمران خان نے کوشح کی کہ اسے ختم کیا جائے یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے لیکن یہاں بھی اگر آپ غور کریں تو عمران خان کی اپنی بھی کوئی گلتیاں ہیں کچھ اس کے ساتھی ایسے تھے جس کی بیئی سے عمران خان آج ایک مسیبت میں پڑا ہوا ہے جیل میں ظاہر ہے ازادی کا بزہ چلتا ہے ازادی چھن جانے کے بعد جیل میں کیا حالات ہوتے اور آپ سب کو علم میں کہ ہماری خاص کر پاکستان کی جیلیں جو ہیں جہاں پہ عام قیدی کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا ہے تو عمران خان جو ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے اور عمران خان اس وقت کمپنی کے لیے سردرد بنا ہوگا لوگ کہتے ہیں بزارنا آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی مقروریت میں ضافہ ہو رہا ہے عمران خان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جلد جیل سے باہر آنے والا ہے مگر یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر آئے گا آپ کی امام میں اتنی طاقت نہیں ہے اور عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ عمران خان پہ جو دو سو کیس ہے وہ ختم کر سکے اگر نواز شریف کی بات کرے تو نواز شریف بھی بغیر ڈیل کے پاکستان نہیں گیا یہ بغیرہ طور پر ڈیل ہوئی اور پھر یہ پاکستان گیا منہ اس کے اوپر یہتنے کیس تھے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر طاقت بار لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں تو آپ پہ کوئی کیس نہیں اگر آپ طاقت بار لوگوں کو نراز کر دیتے تو آپ پر کیسوں کی بمبار لگا دی جائے گی اتنے کیس بنا دی جاتے ہیں کہ پھر میرا خیال ہے کہ ساری زندگی انسان کی عدالتوں میں گزر جاتی ہے پاکستان میں تو ایک کیس چلنا شروع ہو جائے تو مندے کی ویسے ہی میرا خیال ہے کہ عزت وقار دولت ہر چیز چلی جاتی ہے عدالتوں کے چہریوں کی جو حالت ہے جو کلچر ہم نے عدالتوں میں مطارف کرایا ہوا ہے وہ اتنا خوفناک ہے اس میں سرکاری پلیس جو بھی سرکاری افیسر پٹواری ہر بندہ جو ہے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے قبضہ گروپ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نواز شریف زرداری اس معاملے میں مشہور ہیں کہ یہ قبضہ گروپ ہے اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ پلاٹو پر قبضے کیے یہ پاکستان میں آج بھی کئی لوگ ہیں میں آن کریم اس پر پروگرام کروں گا ایسے ایسے لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ سڑکیں بھیج دینے نالیں بھیج دینے اور ان کا کوئی انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا جھوٹ اور فریب کے ساتھ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں مگر جب لوگوں سے پوچھا جاتا تو وہ لانتان کرتے ہیں کہ اس سے بڑا لانتی انسان اس سے دنیا میں نہیں ہیں یہ قبضہ گروپ جو نواز شریف کے دور میں متعارف کروایا گیا اس میں پلاٹو پر قبضے کے بعد انہوں نے اداروں پر قبضے کر لیا اداروں پر قبضے کر لیا پولیس پر قبضہ کر لیا ہر جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور پھر اس قبضے کے نتیجے میں آج آپ نے دیکھا کہ جنوں پر بھی ان کا قبضہ ہے کوئی بھی جیل ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ نواز شریف اینڈ کمپنی کا قبضہ نہ ہو اور پھر عمران خان کے بارے میں جو لوگ آج بھی اس خوش فہمی میں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے لیکن جو حالات بتا رہے ہیں میں آپ کو آج وہ بتاؤں گا کہ کمپنی نے یہ تہیہ کیا ہے کہ عمران خان باقی کی زندگی جو ہے وہ جیل میں گزارے گا عمران خان آزادی کا سانس دوارہ نہیں لے گا باہر نہیں آئے گا یہ ایک معایدہ کیا گیا ہے اور بڑی طاقت کے کہنے پر ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا یہ بھی اطلاع ہے کہ کمپنی کے جو چیف ہیں وہ کہیں جانے والے نہیں اگلے داس بیس سال جب تک ان کی زندگی ہے ایک دوسرے کی منظوری دیتے جائیں گے اور پاکستان کے عوام پہ ظلم ڈاتے جائیں گے عمران خان کے مطلق یہ بھی میں بتا دوں کہ اب یہ کوشش بھی کی جاری تھی کہ اس کو کسی طرح جیل میں ختم کیا جائے لیکن یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو حالات ہیں عمام کے وہ خراب ہو جائیں گے ہمارے لئے مسائل بن جائیں گے تو تبدیلی یہ کی گئی کہ اسے باقی عمر قید کی یہ جو سلاخیں ہیں وہاں میں زندگی گزارنی ہوگی بہتر تہتر سال کا مندہ پانچ دس سال بعد ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کے یہ مسئلہ بن سکتا ہے جیل کی خوراک آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی کی خوراک بھی دی جائے کہ وہ زندگی کی بازی ہارج ہے عمام کے خیال میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہم ہم ازاد کروالیں گے عمران خان کو ہم دوبارہ وزیراعظم بنائیں گے نعرے لگانے سے کوئی وزیراعظم نہیں بانتا خالی ہر جگہ پہ آپ اگر نعرے لگاتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی رہائی کا کوئی سلسلہ چال سکے پارٹی کی تبدیلی کی وجہ بھی یہی ہے اور اگر پارٹی الیکشن میں عیسیٰ لیتی ہے تو انڈرگراؤنڈ کوئی ایسے معایدے کیے جائیں گے کہ آپ عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی پارٹی کو یہ اکثریت دی جائے گی کہ وہ پارلیمنٹ میں ایسے بل پاس کر کے کوئی فیصلے کر سکے کوئی تبدیلی کر سکے کیونکہ جو کچھ تبدیل کرنا تھا وہ آپ سب کے لب میں کہ کمپنی کروا چکی ہے جو پہلے والے لوگ تھے راجہ ریاض جیسے لوگوں کو اسی لئے اپوزیشن لیٹر بنایا گیا تھا اب ایک کیس میں زمانت ہوگی دوسرا شروع ہو جائے گیا دوسرے میں زمانت ہوگی تیسرا شروع ہو جائے گیا رضانہ اس کی بہنیں عدالتوں کے چکر لگائیں گی عدالتوں کے باہر پریس کانفرنس کی جائے گی مگر عمران خان کو یہ لوگ ازاد کرنے والے نہیں عمران خان ان کے لئے سردد بنا ہوا لیکن جب سے انہوں نے جیل میں ڈالا ہے بکور ان کے پاکستان میں امن ہے اس کی وجہ یہ ہے عمران خان جب بہن نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی جلسیں جروس اس طرح کہنی ہوتے ہیں اگر ہو بھی جائے تو یہ لوگ مار مقالتیں لوگ یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کئی لیڈر آج تک جو بہادر لیڈر تھے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں پوری دنیا کی آپ ہسٹری دیکھ لے کب سے یہ سلسلہ چال رہا ہے کیونکہ آپ کو بتایا بڑی طاقتوں کے ساتھ جو بھی مقابلہ کرنے کے لیے اترتا ہے اسے بڑی طاقتیں جو ہے وہ ختم کر دیتی اپنے مفادات کی خاطر وہ تو عمران خان تو پاکستان نہیں ہے بڑی طاقتیں تو اپنے لوگ کو بھی مروا دیتی حضی اللہ کہتے ہیں ہمیں آپ سب کے لیے ہیں اور کون کون تھا جو زندگی کی بازی ہار گیا تو ان کے نزدیک یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا بندہ یہ آپ کا بندہ جس کو انہوں نے مروا دیتے ہیں ہاں آپ کو ان کے کسی بندے کو مار دیں وہ آپ کے لیے مصیبت بان جائے وہ آپ کے لیے عذاب بان جائے لیے جو خود یہ جو مرضی کرتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے آلانی وہ اسے لوگ آج بھی کہہ رہے کہ ظلفتار یہ بھٹو کی موت جو ہوئی تھی اس کے یہ نتیجہ نکل آگے سندھ سندھ کی آپ حالت دیکھ لیں سندھ برباد ہو چکا پاکستان کے دو صوبے کوئی سرکاری بندہ اٹھے اور وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس عبام کو ازادی کا کوئی ایسا میرا خیال ہے کہ دن دیکھنا پڑے جس سے پھر قوم سمجھے کہ عام ازاد ہے مگر جب آپ کی قوم پوری کی پوری ہر کوئی چوری رکیتی ٹیکس چور رشورت حلام خوری میں ملوث ہو تو ایک بندہ بھی پیدا کرنا مہاں پر بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا نظر آئے گا نہ آپ کو پٹواری آئے گا اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ میرے ٹھیک ہونے سے کون سے حلات ٹھیک ہوتی ہے ہم اپنے پروگراموں میں آباز اٹھاتے رہیں گے جب تک پاکستان میں ایسے حلات نہیں ہو جائیں گے کہ لوگ اپنے ملک میں مفہوظ ہوں گے ابھی پروگرام آ رہا ہے جو لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا نوکری ان کے بارے میں میں آج آپ کو ملومات دوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو لے رہے ہمارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو موسیقی